موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرحاد حیدرباد سمیت تلنگانہ بھر کی اہم قبروں کی تفصیل جاننے کے لیے بلٹنگ کی شروعات کرتے ہیں ہیٹ لائنز سے شام پائنٹ ویزی کے بعد حیدرباد میں ہوئی تیز بارش کئی مقامات پر ٹرافک جام اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش کی پیش قیاسے تلنگانہ کی حجاج کرام کا پہلا قفلہ جیدہ سے پہنچا شمشباد ائرپورٹ تلنگانہ حج کمیٹی چیرمین و دگر نے حجاج کا کیا والیہانہ استقبال پیارے سے ملے کوشک ریڈی نے آفیسرز کو دیدھم کی کہا پارٹی کے خلاف کام کرنے پالوں کے لیے تیار کی گئی بلیک بوک اختدار میں واپسی پر کریں گے کار پائی پوچارم سرنباس ریڈی کو کانگریس پارٹی میں شامل کرنے پیارے ملز جیون ریڈی نے ظاہر کیا اطراز کہا دوسری پارٹیوں کے ملیز کو کانگریس پارٹی میں شامل کرنے کی نہیں ہے ضرورت شہر حیدرباد میں بڑھتے قتل کی وارداتوں کے بعد ایکشن میں آئی پولیس پرانے شہر میں وہیکل چیکنگ غیر ضروری دیر رات گھومنے والوں کو بھی لیا گیا ہراست میں اور آوارہ کتوں نے پھر حیدرباد میں مچائی دہشت منی کنڈا میں قاتون پر پندرہ کتوں نے کیا حملہ آوارہ کتوں کے حملوں سے شہریوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا رہائشیوں کا پرزور مطالبہ یہ دیر لائنس بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب آج شام شہر حیدرباد میں پانچ بجے کے بعد توفانی بارش ہوئی ہے تیز ہواوں کے ساتھ ہونے والی موسیلہ دھار بارش کے بعد کئی علاقے زیرعاب آگئے کئی منٹوں تک جاری رہنے والی اس بارش کے درمیان تیز ہواوں سے جہاں کئی مقامات پر درختوں کے کر جانے کے واقعات پیش آئے تو نشبی علاقوں میں پانی بھرنے کے اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں مہدی پٹنم، ٹوری چوکی، گچی باولی کے علاوہ پرانے شہر حیدرباد کے علاقے افضلگانج، دبیرپورا، چار منار و اطراف میں تیز ہواوں نے موسم کافی تھنڈا کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز بارش کے پیش خیاسی کی گئی ہے جبکہ ٹیمپریچر میں مزید گراوٹ کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے پریہستی تلنگارہ کی حجات کرام کے پہلا قافلہ جیدہ سے شم شباد ائرپورٹ پہنچا حجات کرام، صادرت حج اور زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہونے پر بڑے خوشی اور مسارت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے تلنگارہ حج کمیٹی کا بہتر انتظامات پر اظہار تشکر بھی کیا تلنگارہ حج کمیٹی چیئرمن مولانا سید شاہ، غلام افضل دیابانی، الماروف قصر پاشا، صدرت عمریز، فہم قریشی، ایگزگیٹیو آفیسر حج کمیٹی، شیخ لیاقت حسین، ارفان شریف کے علاوہ حج کمیٹی کے دیگر ملازمین نے حجاج کرام کا ائرپورٹ پر شانتار استقبال کیا اور حجاج کرام کو زمزم کے پانی کی بوتل بھی ان کے حوالے کی بہت سارے چینجے سوکتا ہے ہمارا جو پریماری جو بھیتا ہے ہج کی تیاری میں وہ پیدل چلنا ہوتا ہے پیدل نہیں چلنا ہی کی آدت کی ویسے کافی تکلیفات ہوگئے تیکھ یہ سفرے حج میں تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد ہی عجر ملتا ہے یہ اماؤنٹ دے کے کچھ دس پندرہ میں پرائیوٹ تنجیموں سے جا کے ہر دن کا پیکیج وہ نہیں ہے اصل حج فرسون کا حج تھا ہے کہ اقزام ہر وقت ہوتا اپنے ٹپے پڑتا کیونکہ سمجھ تھا اس کے بعد اتنی اور ایک بات بھی ہے کہ ہم اس کی بھی خدمات کو پوزیٹوی دیکھنا چاہیے اس پہ کمیانے دیکھنا چاہیے اگر کوئی ایران کا گر رہا ہے تو آپ لوگ کیا جمعہ داری ہے یہ وہ سمجھ نہیں ہے ویڈیوز بنا کے وائرل کر کے بدنام داری روی صاحب کا نام داری روی صاحب آپ لوگوں کے طرف سے کوئی پروبلم نہیں رہا الحمدلاللہ آپ کسی سے ہی کوئی اور یہ یہ امار جتے ہوئے ہیں اس میں سے ماکسمم شاید کوئی ایراک کے کچھ ہے یا سوری میصر کے ہیں میصر اور جورڈن کے ہیں میصر کے بہت زیادہ اس میں آپ لوگ کیا رول ہیں انڈیا کے میں زبور انتقال کر گئے ہوں گے لیکن جزائے ریزٹس لیکن اللہ آپ نے ویڈی ہے حمدلاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے جزائے ہمارے کام سے مطمئن ہیں آج تو ہمارے خادم الہجاز کی تمام آزمین جو ہے اس کی تاریخ کرے ہیں اور جو بھی خادم الہجاز کی شکایت کریں گے جو بھی یہ دولوں میں حاجون یہ ازمت نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر ساتھ دے گئے ہیں ان کے خلاف خادمی کارویے کی جائیں گے ان کے دپارٹرم کو لکھا جائے گا اور اس لیے پھر میں ریاکشن کریں گے اور الحمدللہ آج تو تمام کو تاریخ کر رہے ہیں تلنگارہ کی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے برنالو تیوہار کے انتظامات کے لیے بیس کروڑ روپے منظور کیے ہیں منسٹر کونڈا سوریخہ نے ریاتتی سیکریٹریٹ میں جائزہ جلاس کے طوران یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اس رخم سے مندیروں کی سجاوٹ رشمی کپڑوں کی قریدی امباری ہاتھی جلوس بجلی انفارمیشن سمیت دگر قرچ پورے کیا جائیں گے نوجوان بی آریس لیڈر وہ حضورباد ایم لے پی کوشی گرڈی نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑا پیان دیا ہے انہوں نے آفیسرز کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ جو آفیسرز ہمارے قلاف کام کر رہے ہیں یعنی بی آریس پارٹی کے قلاف ایک بلیک بوک ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے اور جب ہماری پارٹی دوبارہ اختیار میں آئے گی تب تمہارے لیے وہ دن بلیک تیز ہوں گے دیٹری 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 پروگرام پیٹری چھیں ما جبان مانتری گار کلام که گا کرsite يمねưỡے گا میرا موجودم مان پی پی لننرا ru مانYO مان پی پی لننرا ru خیل رいます no کاؤنسلر رنکہ اوناروں وَلَا ٹَرْم مُتَّم مُنَّ دی مے ماندران گائل شئیستم لے کونٹا میرے پروسیجر فالا کاؤکا پوتے ماترم میرے تیورم اینا ایب بندلو پڑتر رو ایندو کانٹے یا لے اینتا انیائیمو مللو کساری میکو پراباکارگارو ایم مارو کارکی ایچنا آڑیو ریکوارڈی آڑیو ریکوارڈ نوک کساری میکو ایم میکو پراباکارگارو سویانگا اوک ک مانتریگا ایم مان جیسدننی راگ دوشالک اتیتنگ ایم میکو پراباکارگارو ایم میکو پراباکارگارو ایم میکو پراباکارگارو ایم میکو پراباکارو ایم میکو پراباکارو ایم میکو پراباکارو ایم میکو پراباکارو موسیقی 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 پچاس لاکھ روپے کا رشوت مل رہی تھی کانگریس ملسی جیون ریٹی نے پوچارم سرنواز ریٹی کو پارٹی میں شامل کرنے پر احتراز ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی 65 ملے کے ساتھ ریاست میں کانگریس کی مستحقم حکومت بن چکی ہے اور انہیں نہیں لگتا کہ کانگریس پارٹی کو دوسری پارٹیوں کے ملے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے ساگ ہم در سکاروں کے ساتھ ریٹی پارٹی میں شامل کرنے کین کا اور دلیچ پارٹی میں گرہ청 کی عنہ نہیں لگتا تھا موسیقی تیلنگانہ اسمبلی کے سابق سپیکر اور سابق وزیر پوچارہم سے نواز ریٹی نے آج جو کل کے ایمیل لے توٹا لکشمی کان ترہو کے ہمراہ نظام ساگر منڈل میں نظام ساگر پروجیکٹ سے مرکزی نہر کے ذریعے پانی چھوڑے جانے کا معنیٰ کیا اس موقع پر زیٹ پی چئر پرسن مسلس شو بھاراجو عوام نمائندے آفیسرز اور کسان موجود تھے تیلنگانہ بیجی پی صدر اور مرکزی وزیر جی کشن ریٹی نے آج بھی آر ایس لیڈر اور سنت نگر ایمیل لے تلسانی سنوازیادوں کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی بتا دیں کہ تلسانی سنوازیادوں کے پھائے مونڈا مارکٹ کے صدر تلسانی شنکریادوں کا دس جون کو دہانت ہو گیا تھا اسے زمن میں کشن ریٹی نے تلسانی سنوازیادوں سے ملاقات کرتے ہوئے تانسیت کا اظہار کیا جی کشن ریٹی نے متوفی شنکریادوں کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں قراج اعقدت پیش کیا بعد ازاں انہوں نے تلسانی سنوازیادوں کے والدہ لالی طبائی و دیگر افراد خاندان کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے گہرے تازیت کا اظہار کیا بلیڈن میں خبروں کا سرسلہ الگاتاریوں ہی جاری رہے گا فلحال رکھتے ہیں چھوٹے سے پریک کھلے ہیں موسیقی موسیقی بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں عادل آباد مستقر کے محلہ سنجے نگر کالونی وارڈ نمبر چوانیز کے مکینوں کو بجلی کی سپلائی میں وولٹیج اور دیگر تقنیقی مسائل کی وجہ سے بجلے کچھ مہینوں سے مسائل کا سامنا ہے وولٹیج کم زیادہ ہونے سے گھروں میں الیکٹرک آلات فین فریج بل بار بار خراب ہو رہے ہیں اور جہانی نقصان کا بھی قطرہ لاحق ہے اس سلسلے میں کالونی کے رہائشوں نے میڈیا کو بتایا کہ محکم بجلی کی دفتر میں درقواز دینے کے بعد بھی اہلکار کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں گھروں میں لگے پنکھے کولر اور دیگر بجلی کی آلات خراب ہو رہے ہیں مکینوں نے محکم برقی کے احتداران سے اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کا مطالقہ کیا اور صورت دیگر سخت احتجاج کی وارنگ تھی بات ہمارے کے بعد بارکے پچھے ہمارے گھر ہوں ڈال کے اسنا الب کوئی سکر اپنے کے بعد ہمارے باد بارکے پھرام رہے ہیں بھرام رہے ہیں مولانا ڈالیں 3 سال سے ہمارے کوئی پرام ہو رہا ہے ہے اب ہم کس کے پاس جانا کوئی ہمارا کو دیکھ رہا ہمارا بلکے رہتا سا یہ وارٹ نمبر 44 ایسا ابھی کائسا کرنا سا ہم لوگا یہ باریس کے دن آئے خودے خودے بچے ہمارے گھر ہو جانا پرابلم یہ جا ٹرانس فورم ڈالے ہمارے کو نئے لوگوں کو دیکھا بیس پچس کرنا ہے آئے دن پرابلم ہوتے رہتا ہے پھر کرن چل جاتا پھر کرن جائسا آیا کہ پھر جھٹکے سے ہمارے گھروں میں فائر ہو جاتا آئے ہونے کے بعد پھر ھائٹ آنڈی آتے پھر خان ہو جاتا پھر پھولان کر جاتا کی سٹ کرنا سا اللہ Gelia تھا کینتے بار ہم لوگوں نے فیانہ了 دینا کیتے بار ہم پھولوں کو بنانا چل ریکیتے ہیں مارے ڈینکو دن کے سات سا کھور coment li ripe تلد رہا ہے پھر اس کا لگا دشگر لگا دھرہ ہمارے آ 빼ٹ چالیز ڈانوں میں خودد کرنا اور Comics اچھے سال ماروں کریں ہیں اب تک آپ نے ووٹسپ پر بچہ چھوڑی کرنے والے ایک مذہب والوں کے دوسرے مذہب والوں کے خلاف فیک نیوز وارل ہوتے دیکھیں اور سنیں ہوں گے لیکن حیرت کی بات ہیدراباد کی میاپور نے اس وقت سامنے آئی جب قریب دو ہزار لوگ ووٹسپ پر پھیلے ایک فیک میسج کا شکار ہو گئے دراصل ووٹسپ پر ایک میسج پھیل آیا گیا کہ میاپور ایچ ایم ٹی روڈ کے قریب ایچ ایم ڈی ای اپروفڈ گورنمنٹ لینڈ کے حصوں پر کوئی بھی فری میں قبضہ کر سکتا ہے یہ میسج کے بارل ہوتے ہی موقع پر دو ہزار سے زائد لوگ جمع ہو گئے اتنا ہی نہیں لوگوں نے رسیوں اور دیگر چیزوں کے مدد سے زمین کے اطراف باؤنڈری بنانے کی کوشش کی اور یہ بتانا چاہا کہ اس حصے پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے سینگڑوں لوگوں کی اس طرح ایک جگہ جمع ہونے کی تلعہ پر پولیس موقع پر پہنچی اور لوگوں کو مائک کے ذریعے بڑی مشکل سے سمجھایا کیونکہ یہ میسج قلط ہے بڑی مشکلوں کے بعد پولیس نے اس علاقے کو قالی کروایا سابرباد پولیس نے اس کے بعد میاپور علاقے میں دفعہ ون فارٹی فور لاکو کرتی ہے کیونکہ سروے نمبر سو اور ایک سو ایک میں سرکاری زمین پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے انتیس جون کی رات گیارہ بجے تک سیکشن ون فارٹی فور لاکو رہے گا یہ زمین غریب چھے سو ایکر میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے قیمت کروڑوں روپے میں بتائی جاتی ہے آردن کرو آردن کرو آردن کرو آیت آ رو خورت آ رہے آیت آیا آ رہے آ رہا آ آ آ آ آ آ آ موسیقی 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 شہر ادرباد میں ختل کی بڑتی وارداتیں اور بڑتے کرائم کے پیششن حصر پولیس کی پیٹرولینگ سخت ہو گئی ہے پراد گئے باہر بے وجہ گھومنے والوں ہوتلوں میں منطقے مار کر وقت جزائے کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کاربائی شروع کر دی جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ چبوترہ مشن کی واپسی شروع ہو گئے ہیں کل رات ڈی سی پی ساؤزون اس نے ہم مہرہ اپنی ٹیم کے ہمراہ رات بارہ بجے کے بعد ساؤزون لیمٹس میں سپیشل وہیکل چیکنگ کی اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤزون نے پرانے شہر کے علاقوں بی بی بازار روڈ وولٹا ہوتل ایکس روڈ تالاک کٹا امان نگر بھوانی نگر یا خود پورا ریلویس ٹیشن ایتی بازار ایکس روڈ وہ دکھر علاقوں میں سپیشل وہیکل چیکنگ کی اور رات دیر گئے بلا وجہ گھومنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست ملیا اور ان کی کانسلنگ کی میرچوک پولیس اسٹیشن لیمٹس میں مجموعی طور پر ایک سو انساٹھ گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے جس میں نمبر پلیٹس نہ ہونے پر پانچ گاڑیاں مقلپورا میں آٹھ گاڑیاں ضبط کی گئے وہیں بھوانی نگر میں دس گاڑیوں کو ڈاکومنٹس نہ ہونے پر ضبط کیا گیا اس قصوصی مہم کی دوران ایک کار سے پولیس کو ایئر گن ملی حالانکہ جس شخص کی کار سے ایئر گن ملی وہ ایک کانسٹیبل یا ہوم گارڈ بتایا گیا ہے جسے پوچھت آج کے بعد رہا کر دیا گیا پرانی شہر میں خاص کر کے ٹاسکورس والے ہمارا سلزون ٹاسکورس اور ایسٹ اینڈ زہودیسٹ ٹاسکورس ہمارے سٹی کمیشنر صاحب کے آدھے شانسار پورے ایریا میں ہمیں گستی کرتے ہم لوگ یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو چو سیل فون سنیچر جو گانج اوٹی کر کے ایسے گھومنے والوں کا واسطے ہم لوگ پورے ایریا پورا گستی پھر کے سرچنگ کریں اس میں رہلوے سٹیشنز خبرستان جو آئیسولیٹیڈ ایریا سہے وہ پورے ہر جگہ ہم لوگ چکنگ کریں جو آدمی ملے وہ لوگوں کو ہمارے کشتے ملیے وہ لوگوں کو ویریفائی کر کے اگر اس میں کوئی غلط ریکارڈ ہے کرمینل ریکارڈ ہے وہ لوگوں کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیں گے اچھے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر کے یہ آڈ آورس میں وہ لوگ باہر گھومنے کا یہ آدت جو ہے یہ بری آدت ہے ایسا باہر نئے گھومنا بول کے وہ لوگوں کو کاؤنسلنگ کریں ان کا پیرنٹس کو بھی بلا کے وہ لوگوں کو بھی ایسا یہ آڈ آورس میں بارہ بجے کے رات رات کے بعد وہ لوگ ایسا گھومنا اچھا نہیں ہے بول کے وہ لوگوں کو سمجھا کے کاؤنسلنگ کر کے بھی جائے سر کتنے لوگوں کو کاؤنسلنگ کیا گیا ابھی تو ہم لوگ کارڈیوں میں ہیں ہم ویریفائی کر رہے کتنے لوگ ہیں ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو فگر دے سکتے سر کس میں ایک کار کی جو تکیم ہوئی ہیر ریفل ایک ملا ہے وہ بھی ویریفائی کریں گے ہیر ریفل کو ضرورت نہیں ہے لائشنس کا ضرورت نہیں ہے مگر یہ ٹائم میں انہوں وہ لگا کے کائکو پھر رہے وہ ویریفائی کریں گے اگر جنیون ریزم رہا تھا اس کو ہم وارننگ دے کے بھی جائیں گے ہیدرباد کے شہریوں کے لیے اہم خبر ہیدرباد پولیس نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ روزانہ رات ساڑھے دس بجے سے رات کیارہ بجے کے دمیان کمرشل اسٹابلشمنٹ یا شاپس بند کر دیں پولیس نے یہ ہدایت چیف منسٹر ریفن تریٹی کے پرتشدود جرائم کے حالیہ واقعات کے بعد ریاست میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جاری کی ہے پولیس نے ساتھ ہی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سڑگوں پر اجنیوں کو سواری کی پیشکش نہ کریں اور رات کے شہر کی سڑگوں پر بے مقصد نہ کھمیں پولیس عوام مقامات پر شراب پینے والوں کے خلاف بھی سبت کاربائی کرنا چاہتی ہے شہر عدرباد کی مصروف ترین علاقے کوٹھی میں ایک شخص کی چکن کا ٹکڑا گلے میں پھس جانے کے سبب موت ہو گئے محلوک شخص کی شراب 45 سالہ سرکانت ریایشی شادنگر کے انارم گاؤں کے طور پر بھی ہے حیدرباد علاقے کوٹھی کے ایک بار میں کھانا کھانے کی دوران چکن کا ایک ٹکڑا اس کے گلے میں پھنس گیا سانس لینے میں شدید تکلیف کے بعد وہ بے حواسی میں ہی در ادھر دورنے لگا اور آخر کار سڑک کنارے بے دنگ ہو کر گر گیا مقام افراد کی جانب سے ملی تلا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سرکانت کو اسپطال منتقل کیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا پولیس نے زمن میں کیس ریجسٹرٹ کر کے جان شروع کر دی ہے شہر حیدرباد میں آوارہ کتوں کی دہشت بڑھتی ہی جا رہی ہے تازہ واقعہ حیدرباد کے علاقے منی کونڈا کا ہے جہاں ایک قاتون معارنی ووک کے لیے نکلی تاہم بارہ سے پندرہ کتوں نے اس قاتون پر حملہ کر دیا اس پورے واقعے کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں دہشت زدہ قاتون نے بڑی ہمت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنی سلپرز کی مدد سے ان آوارہ کتوں سے اپنے آپ کو بچایا متاثرہ قاتون کے شوہر نے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے بھی علاقے میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے کئی افراد کو زخمی کیا تھا اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جس کے وجہ سے آج بھی اسٹریز ڈاک کے حملے کا یہ واقعہ پیش آیا مامی سوسو واقعات ٹی وی آرکہ گنت لگی ان دوسری اس کے لئے آمہ apert پڑی چالا دارنگ میرے چپڑنگ یا میرا 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 aí ues جب ادفتنا نئ persona ویرا جلال person لحظیم ولا عشو agro مائنٹ لверا ککلو و و و ریند کو ککلی ہیں مائنٹ لائم gummy rub transcend Twent لف cycle مائنٹ لائمの ککل پر تچل موسیقی 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 اما یہاں آپ ک کث hasta میں ص hoch کث بات کرانے اور ساکمل دیکھ 따라 موسیقی موسیقی شام پانچ ویزی کے بعد ہیدرباد میں ہوئی تیز بارش کئی مقامات پر ٹرافک جام اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز ہواوں کے ساتھ منسلہ دھار بارش کی پیش قیاسے تلنگانہ کی حجاج کرام کا پہلا قافلہ جیدہ سے پہنچا شمشباد ائرپورٹ تلنگانہ حج کمیٹی چیر مینو دگر نے حجاج کا کیا والحانہ استقبال پیارے سے ملے کوشک ریڈی نے آفیسرز کو دیدھم کی کہا پارٹی کے قلاف کام کرنے پالوں کیلئے تیار کی گئی بلیک بوک اقتدار میں واپسی پر کریں گے کارپائی پوچارم سرنباس ریڈی کو کانگریس پارٹی میں شامل کرنے پیارے میں سے جیون ریڈی نے ظاہر کیا اعتراض کہا دوسری پارٹیوں کے ملیز کو کانگریس پارٹی میں شامل کرنے کی نہیں ہے ضرورت شہر حیدرباد میں بڑھتے قتل کی وارداتوں کے بعد ایکشن میں آئی پولیس پرانے شہر میں وہیکل چیکنگ غیر ضروری دیر رات گھومنے والوں کو بھی لیا گیا ہراست میں اور آوارہ کتوں نے پھر حیدرباد میں مچائی دہشت منی کنڈا میں قاتون پر پندرہ کتوں نے کیا حملہ آوارہ کتوں کے حملوں سے شہریوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا رہائشیوں کا پورزور مطالبہ بی بی این نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی حیدرباد و تلنگانہ کی اہم قبریں مزید تعدادرین اپ ڈیٹس اور دیچس پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل